اگر آپ کو دیکھو ہم بتوی رہن میں جمعہم capacit gave kam 선� bakters کہ آرگینک کمپاؤنڈ سے کس طرح سے ٹبی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن موجود ہوتا ہے لازمی طور پر موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈوژن بھی موجود ہوتا یعنی کاربن اور ہائیڈوجن جو لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم پہلے پڑ چکے ہیں یعنی کاربن اور ہائیڈوجن کے کمپاؤنڈز کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کاربنز تو کاربن اور ہائیڈوجن لازمی طور پر موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ کچھ اور الیمنٹ بھی ہوں گے جو اس میں موجود ہو سکتے ہیں ان میں ہمارے پاس اکسیجن ہو سکتا ہے اکسیجن کے لئے میں یہاں پر O لکھوں گا اکسیجن کے سمبل ہے میں O لکھوں گا نائٹروجن ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں N لکھوں گا سلفر بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے میں ایس لکھوں گا اور اسی طرح سے کچھ ہیلوجنز بھی اینڈ ہیلوجنز میں یہاں لکھوں گا اینڈ ہیلوجنز کہ ہیلوجنز بھی جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کاربن کے لئے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن جو ہے وہ ایسنشل کانسٹیٹوئنٹ ہے لازمی طور پہ یہ موجود ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اس کے لئے ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ آرگینک ہے یا ان آرگینک ہے اس کیس میں ہم جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ لیتے ہیں یعنی آرگینک کمپاؤنڈ کے لئے میں لکھوں گا آرگینک او سی آرگینک کمپاؤنڈ اس کو مکس کرتے ہیں کس کے ساتھ کپر آکسائٹ کے ساتھ سی یو او کپر آکسائٹ کے ساتھ اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں جی ہیٹ اور جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ پروڈیوز ہوتی ہے گیس ٹھیک ہے اور کاربن ڈائیکسائٹ گیس یعنی اس کا مطلب ہے کاربن جو ہے وہ کنفرم ہو گیا کاربن موجود ہے بلکہ اس چیز کو میں یہاں پہ آپ کو درہا دکھا بھی دیتا ہوں کس طرح سے یہ پروسیڈ ہوگا میں اس کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کے اوپر لکھ لیتا ہوں کہ آرگینک کمپاؤنڈ ہم نے لیا یا کوئی بھی کمپاؤنڈ لیا اس کو ہم نے کپر ایکسائٹ کے ساتھ مکس کیا ون ریشو تھری کے ساتھ ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور ہم نے اس کو ہیٹ کیا تو کاربن ڈیکسائٹ گیس پروڈیوز ہوئی جو کہ یہاں سے پاس ہوگئے ڈیلیوری ٹیوب سے یہاں اس دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں آئی جس میں ہمارے پاس کیا ہے لائم وارٹر یعنی کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ ہے تو جب یہ اس کے ساتھ آکے رییکٹ کرے گی تو یہ کیا بن جائے گا جیس کیلشیم کاربونیٹ بن جائے گا یعنی لائم وارٹر جو ہے وہ ملکی ہو جائے گا جس سے کنفرم ہوگا کہ یہاں سے کاربن ڈیکسائٹ گیس بنی ہے تو لائم وارٹر جب ملکی ہو جائے گا تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کاربن جو ہے وہ اس کمپاؤنڈ میں موجود ہے جو کہ کاربن ڈیکسائٹ کی فارم میں یہاں سے آیا ٹھیک ہے کاربن ڈیکسائٹ گیس کی فارم میں یعنی کاربن ڈیکسائٹ گیس بن کے یہاں پہ آئی کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا موجود ہے جی کاربن تو موجود ہے کاربن کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے ساتھ ہی یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کچھ وارٹر اگر فرض کیا بلکہ میں اس کو اس طرح سے دکھا دیتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ اگر اس کو ایکوئین کے لحاظ سے دکھا دوں بلکہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ کاربن کاربن اگر ہوگا کاربن تو لازمی طور پر موجود ہے جب وہ ری ایکٹ کرے گا کاربن اکسائیڈ کے ساتھ تو کیا بن جائے گا کاربن ڈی اکسائیڈ گیس پلس کاربن سی یو کاربن جو ہے یہاں پہ ریڈیوس ہو گیا ہے زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں آ گیا یہاں پہ پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ میں تھا یعنی یہاں پہ دو الیکٹران لوز کر رہا تھا اور یہاں پہ دو الیکٹران اس نے لے لیا ہے یہ جو ہے اس کی اکسیڈائز فارم ہے اور یہ اس کی ریڈیوس فارم ہے زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں جو ہے وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر ہائیڈروجن کے لئے ہم ٹیسٹ کریں اگر اس میں ہائیڈروجن موجود ہے بلکل اسی طرح سے آرگینک کمپاؤنڈ ہم ہیٹ کریں گے کاربن اکسائیڈ کے ساتھ تو یہاں پہ جو اگر یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں اس جگہ پہ ہم رکھ لیتے ہیں کاربن سلفیٹ ان ہائیڈرس ان ہائیڈرس مین کہ اس میں وارٹر موجود نہیں ہے اور اس کا کلر کیسا ہوگا جی اس کا کلر ہوگا جی وائٹ تو جب یہ یہاں پہ موجود ہوگا اور یہاں پہ جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے آرگینک کمپاؤنڈ کو ہیٹ کریں گے کاربن اکسائیڈ کے ساتھ تو کیا ہوگا کہ یہاں سے جب اگر اس میں ہائیڈروجن ہوگا تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں سے وارٹر ویپر بنیں گے اور وہ جب یہاں سے پاس ہوں گے وارٹر ویپر تو کپر سلفیٹ کے ساتھ رییکٹ کر کے جب رییکٹ کریں گے تو کپر سلفیٹ اس کا کلر کیسا ہو جائے گا بلو ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہائیڈریٹڈ کپر سلفیٹ ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے بلو ہوتا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک کلر دکھا دیتا ہوں یعنی جو ان ہائیڈرس کپر سلفیٹ ہے وہ وائٹ ہے جب وہ وارٹر اس کے ساتھ آکے وارٹر ویپر اس کے ساتھ آکے رییکٹ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہو جائے گا جس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کیا ہوگا یہاں پہ میں نے دکھا ہے وہ اب یہ ہے وارٹر ویپر اور یہ کلر نظر آرہا ہے بلو کلر یہ کنفرم کر رہا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن موجود ہے تو اس طرح سے ہائیڈروجن کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں فرض کیا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ اگر ہائیڈروجن موجود ہے اور وہ کپر اکسائیڈ کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو کیا بنا لے گا جی یہاں پہ وارٹر ایچ ٹو وارٹر اس کو بیلنس کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ٹو لکھ لوں گا پلاس جو ہے وہ کپر ریڈیوس فارم میں ادھر آ جائے گا یعنی زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں آ گیا کپر اور چونکہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ہائیڈروجن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکسیڈائز سٹیٹ میں آ گیا یعنی اکسیڈائز ہو کے وارٹر ویپر کی فارم میں آ گیا یعنی یہاں پہ ہائیڈروجن زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں تھا اور یہاں پہ پلاس ون اکسیڈیشن سٹیٹ میں آ گیا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے اس کو بھی ہم بیلنس کر لیتے ہیں یہاں پہ دو اکسیجن ہے تو میں یہاں پہ ٹو لگا لوں گا تو یہ ایکوئین جو ہے وہ یہاں پہ بیلنس ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی میں کپر کے ساتھ جو ہے ٹو لگا لوں گا تو یہ ایکوئین بھی یہاں پہ بیلنس ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ٹو لکھ لیتا ہوں تو اس طرح سے کاربن اور ہائیڈوجن کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے ہم کاربن اور ہائیڈوجن کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر اکسیجن کی بات کریں کہ ہم اکسیجن کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اکسیجن تو اکسیجن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ یا کوئی بھی سبسٹینس جو ہے میں او سی لکھ لیتا ہوں آرگینک کمپاؤنڈ اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں نائٹروجن ایٹماسفیر ٹھیک ہے ہیٹ ان نائٹروجن نائٹروجن گیس کی موجودگی میں نائٹروجن ایٹماسفیر ایٹماسفیر اور جب ہم اس کو نائٹروجن ایٹماسفیر میں جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو واتر ویپر یا واتر کے ڈراپ لیٹس آتے ہیں واتر ڈراپ لیٹس بنتے ہیں ڈراپ لیٹس ٹھیک ہے واتر ڈراپ لیٹس جب بنتے ہیں تو اس سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ اس میں کیا جی اکسیجن جو ہے وہ موجود ہے تو واتر ڈراپ لیٹس کنفرم کرتے ہیں کہ جو ارگینک کمپاؤنڈ ہے یا کوئی بھی جو سبسٹانس ہے اس میں جو ہے وہ اکسیجن موجود ہے تو اس طرح سے آج ہم نے بات کی کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن کی ڈیٹیکشن کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے نائٹروجن سلفر ایند ہیلوجنز کی